بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے کلاس ٹو کے پیارے بچو ہمارا آج کا سبق نمبر آٹھ پارہ نمبر تیس سورة النصر کی آیت نمبر ایک تا دو تک ہے آئیے اب ہم اپنا سبق دیکھ کر پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء انصر اللہ والفتح پیارے بچو اس آئیت میں دال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کو لمبا کریں گے علف مدہ کی وجہ سے جیم کو زیادہ لمبا کر کے پڑھیں گے علف مدہ اور مد کی وجہ سے سوات موٹا کر کے پڑھا جائے گا لام کو لمبا کر کے پڑھیں گے کھڑی زبر کی وجہ سے ہاں کی آواز سینے سے نکلے گی وَرَأَيْتَنَّا سَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَا پیارے بچو اس آئیت میں نون پر غنا ہوگا نون کو لمبا کر کے پڑھیں گے علف مدہ کی وجہ سے خون موٹا کر کے پڑھا جائے گا فا کو لمبا کر کے پڑھیں گے یا مدہ کی وجہ سے دال کو لمبا کر کے پڑھیں گے یا مدہ کی وجہ سے لام کو لمبا کر کے پڑھیں گے کھڑی زبر کی وجہ سے ہاں کی آواز سینے سے نکلے گی واو کو لمبا کر کے پڑھیں گے علیف مددہ کی وجہ سے جیم کو لمبا کر کے پڑھیں گے علیف مددہ کی وجہ سے پیارے بچو آئیے اب ہم ایک بار پھر اپنا سبق روپیٹ کرتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح پیارے بچو اب ہم آتے ہیں تعلیم و تربیت بک کی طرف تعلیم و تربیت بک میں ہمارا آج کا سبق حدیث نمبر نو جو کہ صفحہ نمبر بتیس پر ہے آئیے اب ہم اپنا سبق دیکھ کر پڑھتے ہیں حدیث نمبر نو المسلم آخ المسلم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے پیارے بچو ہمارا آج کا سبق نمبر آٹھ مکمل ہوا محترم والدین آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اپنی نگرانی میں سبق یاد کروائیں جازاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ طورت سبق یادhi موسیقا نمبر